اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب کرم جان و مبارک بہت ہی خیر و آفیت کے ساتھ گزارا ہوگا انشاءاللہ آج کی ویلوگ میں بہت ہی زیادہ مزیدار انٹرسٹنگ ریسپیز ہیں اور اس کے علاوہ ہماری گھر پہ تراویہ کے بعد ختم القرآن تھا ماشاءاللہ سے تو ہم نے اس کے لئے افتار ڈینر جو ہے ارینج کیا تھا اس کی بھی جو کچھ سنیک پیکس ہیں ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور الحمدللہ سے پانچوہ سار ایک مستقل ہمارے گھر پہ تراویہ ہوتی ہیں اور پر ختم القرآن ہوتا ہے جس میں بہت سے علماء اکرام اور شیخ اللہ حدیث وغیرہ شرکت کرتے ہیں جو کہ بہت برکت اور رحمت والی محفل ہوتی ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ تو دن کا آغاز ہوتا ہے بارہ بجے اور بارہ بجے سے میں کچھن میں جاتی ہوں تو کچھن کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کام سٹارٹ ہوتا ہے اور بہت سے کرنے کو کام تھے کچھ چیزیں جو ہیں وہ باہر سے لانی تھی لیکن کچھ چیزیں گھر پہ ریڈی کرنی تھی میں نے ختم القرآن کا ایک بھی تیار کیا تھا لیکن پھر آخر میں میں اتنی تھک گئی تھی اس پر لکھنا مجھ سے بھول گیا تھا لیکن ہی میں نے اس دعا کے لیے جو تھا ریڈی کیا تھا میں چیزوں میں حملے رکھا تھا کورما اس کے لاؤ پلاؤ باقی بہت سی چیزیں تھی میٹے میں اور بہت سی چیزیں بازار سے آئی تھی کیونکہ جب نمبر آف پیپل زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو سرپ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے فیملی میمبرز کے لیے جو تھا میں نے کوشش کی تھی کہ افتاری تیار کرلوں باقی گھرنا وغیرہ میں نے گھر پہ تیار کیا تھا بہت سی چیزیں باہر سے بھی آئی تھی تو بیسیکلی ساتھ ساتھ جب آپ کام کرتے جاتے ہیں میں اکیلی اگر ہوں تو صبح سے جیسے ہی میانگ کولی میں نے سب سے پہلے جو کٹنگ کے کام تھے اور جتنی بھی لیسر ندرک ٹرمارٹر کا پیس چاہیے ہوتا ہے وہ میں بنا لیتی تھی پیاز میں نے ایک ساتھ اچھی لیے تھے اس کے علاوہ جو چھنا چارٹ یا دھئی بھلے تھے ان کے لیے جو سبزیاں کٹنی ہوتی ہیں وہ بھی میں نے اکٹھی سب کچھ کر لیا تھا اچھا کل میں نے دو ہیدر آبادی میٹی بنائے تھے جس میں تھا ہیدر آبادی خوبانی کا میٹا جس کے لیے رات سے میں نے خوبانیاں جو تھی وہ بھوکے رکھتی تھی اور صبح وہ اچھے سے پھول گئی تھی جس پانی میں میں نے ان کو بھگویا تھا آپ نے وہ پانی بلکل نہیں گرانا اسی کے ساتھ اس کو یوز کرنا کرنا ہے اور یہ آئیڈیا مجھے اس دن سے آیا تھا جب میں نے پہلی بار خوبانی کا میٹا بازار سے لیا تھا تو ہم سوچ رہی تھے کہ پتہ نہیں کچھ زیادہ ہی ملتا ہوگا ہم نے دو سو روپے یا دو سو پچاس روپے کا کہا تھا کہ ہمیں دے دیں انہوں نے یقین کریں ہمیں تین خوبانیاں اور ساتھ ہی کچھ شیرہ ڈال لیا تھا تو اس دن سے میں نے سوچا تھا کہ میں اب کی بار یہ بازار سے نہیں ڈونگی یہ جسٹ گھر پہ بنے گا تو میٹے میں میں نے رات سے سوچ لیا تھا اس لئے میں نے رات سے جو خوبانیاں تھی وہ بھوکے رکھ دی تھی کیونکہ مجھے مائن میں تھا کہ میں نے یہ چیز بنانی ہے اور ہیدربادی میٹے کو زیرہ ٹیسٹ وائز چینج ہوتے ہیں اس کا اپنا ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے ریسپیز میں انگریجنز جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں تو مجھے بہت پسند ہوتے ہیں میں نے اس کو ریڈی کر لیا تھا اس کی ریسپی میں اپنی یوٹیوب چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ بہت سی جو ویڈیوز ہیں وہ ابھی ایڈٹ نہیں ہوئی ابھی ان پر کام چلنا ہے تو انشاءاللہ اس کی بہت مزیدار سی ایک ایزی ریسپی ہے بہت ہی کم وقت میں تیار ہوتا ہے بہت تیسٹی ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ہم چنہ اوبال کے رکھتے ہیں فریزر میں تو اس طرح سے اگر اچانک سے کوئی گیسٹ آجائے تو ان کے اس کو میں نے ڈیفراؤسٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ باہر کا کچھ ہی ہوئے ہے کیونکہ ترابی کے لیے ہم نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا ادھر جو محفل بنتی ہے تو ادھر پر لوگ انہوں نے بیٹھنا تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے شیئر کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے چاولوں کا جو بیسک مسالہ ہوتا ہے وہ تیار کر کے رکھ لیا تھا اچھا جب بھی آپ کے گھر کوئی گیسٹ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ چاول اور جو سالن بن ہے اس کا مسالہ ریڈی کر لیا کریں میں نے بھی کچھ ایسی کیا چاول جو تھے گوشت پہلے سے عبال کے رکھ دیا تھا وہ بھی میلے آسانی ہو گئی تھی چنہ جو تھا یہ مشکل کام تھا یوبلا ہوا تھا تو یہ بھی آسانی ہو گئی تھی تو بس اور دوسرا یہ کہ میں نے اس کو جو تیار پیاز پائر ملتی ہے اس کے ساتھ بنانا تھا تو وہ بھی ذرا جو ٹائم سیونگ پیریٹ تھا وہ چل رہا تھا یعنی اچھا ہو گیا تھا میرے لئے پھر آپ جس ٹائم یعنی ظاہر ہے روزہ آج کل چھے بیس پچیس پہ کھلتا ہے تو میں نے بس جسٹ 5.30 پہ چاول جو ہے وہ پکانے کے لیے رکھ دیے اور گرمہ گرم اسی ٹائم پہ چاول جو تھے وہ تیار تھے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار آپ کو ٹھنڈا نہیں کرنا پڑتا بس مسالہ بنا کے رکھ دیں باقی پھر آپ چاول دو گھنٹہ پہلے بگو دیں اور پھر جس ٹائم آپ کے بنا رہا ہوں اس ٹائم آپ بنا لیں جب دیر ساری قوانٹیٹی میں بناتی ہوں تو پھر میں جب جو سرخ میں شیئی یوز کرتی ہوں وہ دیگی والی یوز کرتی اس کا کلر بڑا مزیدار آتا ہے تو آپ گرم پہ رکھ لیا کریں جب زیادہ قوانٹیٹی بھی بنانی ہو تو آپ پھر یہ چیزیں یوز کر لیا کریں اس سے ذائقہ بھی مختلف آتا ہے اور جو رنگ ہے چاول یا سالن کا وہ بھی زبردست آتا ہے دیلی روٹین میں یہ چیزیں نہ کیا کریں کیونکہ دیلی روٹین میں ہم بلکل مرچ وغیرہ نہیں کہاتے مسالے یہ تو زیادہ قوانٹیٹی بن رہی تھی اور آف کورس یہ ہمارے لیے نہیں بن رہا تھا تو اس لیے آپ نے پھر دوسری کی جو چائز ہے اس کو خیال میں رکھ کے چیزیں بنانی ہوتی ہیں تو بس جب چاولوں کا مسالہ ریڈی ہو گیا تو آئم ڈن میں خوش تھی کہ بس چنے کام جو ہے اب آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ کلکلیٹ ہو گئے ہیں اور آسانی میری لیے بن رہی ہے الحمدللہ کل کے دن پہ میں اللہ کتنی شکر گزار دی کہ اللہ نے اتنی حمد دی اس کے بعد جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے ختم القرآن کے لیے کیک ریڈی کیا تھا تو وہ کیک میں نے ریڈی کیا اور شکر ہے کہ اس ٹائم میں بہن میری help کرنے کے لیے آگئی تھی ورنہ اکیلے میں تو یہ بہت مشکل تھا میری طبیعت بید ہوتی دن سے خراب ہو رہی تھی تو بس بہت مشکل تھا یہ کرنا لیکن یہ اتنی برکت والی محفل ہوتی ہے کہ جب بھی یہ ہمارے گھر پہ ہوتی ہے تو اللہ خود بخود اس کے اصباب اور جو بندوبست ہے وہ کر دیتا ہے الحمدللہ اور بیسیکلی جو میں کیک ویک کر رہی تھی اس ختم القرآن کے جو فنکشن ہے اس کے لیے تو دسوازہ تری ملک کیک سپینش کیک ہے ٹرس لیچس تو میں نے آپ کے ساتھ ریسیپی بھی اپنی یوٹیوب چینل سے شیئر کر دی ہے اور میں نے سوچا کہ کچھ نیو اس کے لیے ٹرائے کر لیں لیکن بس آخر میں تکاوٹ کی وجہ سے مجھ سے بر اور قرآن نہیں ہو رہے تھے جو میں نے میں زہر میں تاکہ میں اس پلکھوں گی ختم القرآن لیکن بس آیا پھر وہ نہیں ہو سکا اور یہ اتنا کوئی مزیدار سوفٹ کیک بنتا ہے ریڈی ہوتا ہے بہت مزیدار ہے اور ایزی سی ریسیپی ہے جسٹ آپ نے اس کی جو قوانٹیٹی ہے اور جو میجرمنٹس ہیں اس کو فالو کیجئے گا تو یہ بہت مزیدار بنے گا اور اس میں کوئی جو نو فیل اٹیمٹس ہوں گی انشاءاللہ دوسرا یہ کہ لوگ اس کو برطن میں میں نے آپ تک جس کو بھی دیکھا کسی ڈش میں بناتے ہیں لیکن میں نے اس کو ٹرائی کیا تھا مول میں یہ تھوڑا سا مشکل ٹاسک تھا لیکن ہو گیا اس کے بعد ہم نے جو ہے کجوروں کو سٹفٹ کیا ملائی کے ساتھ میں نے فرش کریم گھر کی یوز کی تھی اور بس اس کو بھی سائٹ پہ رکھ لیا تھا جو جو چیز ریڈی ہوتی جائی تھی میں سائٹ پہ رکھ رہی تھی اس کے بعد میں نے دھئی بلہ چارٹ بنائی تھی اور چنہ چارٹ جس کو ہم سمپل سبسیوں کے ساتھ بناتے ہیں وہ بنائی تھی اس کو میں نے کور کر کے سائٹ پہ رکھ دیا پھر آتے ہیں اپنے منڈ ڈش کی طرف جو کہ تھا چکن کول میں کا سالن کیونکہ لوگوں کی کونٹیٹی زیادہ تھی تو ہم ڈرائے نہیں سرف کر سکتے پہ میں اس میں دھوئی سے جو سالن تھا وہ بنا لیا تھا میں اس طرح سے بناتی ہوں آپ لوگ اس طرح سے بناتے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیں اور بس چکن اس طرح سے بنتا ہے زیادہ چکن بنتا نہیں ہے اگر بنتا تو پھر زیادہ احتمام زیادہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ اچھا بنے اور چونکہ ہم نے پوچھا تھا کہ ہم سالن بنائیں یا بیف سالن بنائیں یا چکن سالن تو ہمیں بتایا گیا تاکہ چکن سالن بنائیں اس لئے ہم نے چکن سالن بنائیا اچھا اس کی ریسیپی بھی میں شیئر کر دوں گی چکن کورما سالن بسیکلی ہم کیسے بناتے ہیں جو دیگی بنتا ہے دیگی سالن اور یہ بہت مزیدار سالن بنتا ہے کیونکہ اس کا اپنا طریقہ ہے پوری جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اس کے علاوہ جب بھی میں زیادہ کونٹیٹی میں بناتی ہوں تو میں وہی بات کہ اس میں دیگی لالمنٹ یوز کرتی ہوں اس میں کلر بہت زیادہ ساتھاتا ہے جیسے کہ آپ شادیوں میں جاتے ہیں اور جو سالن کا ایک کلر ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور بس یہ سالن بھی شکر الحمدلہ ریڈی تھا اچھا پھر ایک اور میٹا میں نے بنایا تھا جو تھا ہیدرابادی فروٹ کا میٹا اس کو بولتے فروٹ کا میٹا ہے اور کچھ لوگ اس کو فروٹ شارٹ بولتے ہیں لیکن جو جنورن ریسیپی ہے that is called ہیدرابادی فروٹ کا میٹا بیسیکلی فروٹ شارٹ سب بناتے ہیں تو میں نے سوچا تھوڑی سی جو چینج ہے وہ بھی لائی جائیں اور اس کے علاوہ مجھے ریسیپی بھی دینی ہوتی ہے تو اس کے لئے میں نے یہ ٹرائی کر لیا یہ بھی بہت مزیدار اور سانزی ریسیپی ہے اس کو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل پرسوں ضروری اس کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آگے چل کر چونکہ رمضان میں ٹائمنگز کا ذرا خیال رہتا ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو جو ویڈیوز ایڈٹ کرنی ہوتی ہیں اس کے لئے ٹائم ہی نہیں ملتا نین بھی پوری کرنی ہوتی ہے کام بھی کرنے ہوتے ہیں عبادت بھی کرنی ہوتی ہے تو اس سب مل کر ایک لیمیٹڈ پیریڈ میں نہیں ہوتا لیکن یہ بھی اللہ کا احسان ہے جو ہو جاتا ہے اس پر بھی بہت بہت شکر ہے اللہ کا کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں روزہ میرے لئے ہے تو اس کا عجر بھی میرے ساتھ ہے تو عجر میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ اللہ حمد دیتا ہے استطاعت دیتا ہے استقامت دیتا ہے اور ہر حال میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کروڑ بار شکر ہے تو آئی ہوپ آپ کو میرا یہ شورٹ سا بھی لوگ بہت پسند آیا ہوگا کچھ چیزیں جو ہیں وہ رہ گئی تھی ریکارڈ کرنی کچھ مجھ سے بھول گیا تھا تو اس پہ پارڈن می اور بس یہ آپ کے ساتھ بھی اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرنا تھا کہ تھوڑی سی ایکٹیویٹیز بھی شیئر کر لی جائیں آپ سب اپنا خیال رکھئے گا رمضان چل رہے ہیں ایک دوسرے کو اپنی اچھی چی دعاوں میں یاد رکھیں ایک دوسرے کیلئے ہمیشہ خیر و آفیت مانگا کریں اس سے ہوگا یہ کہ آپ جو مانگتے ہیں کسی اور کے لئے تو اللہ وہ دعا ان کے حق میں قبول کرنے سے پہلے آپ کے حق میں قبول کر لیتے ہیں تو بس اور دوسری سب سے امین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمال کا دارمدار جو ہے وہ ہمیشہ نیت اوپر ہوتا ہے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ